نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کی نیوز آج ہم آپ بات کرتے ہیں مہا شیوراتری کی مہا شیوراتری آج مہا دیو کو کیوں پیری ہے بیل پتر جانے کیسے کرے شیو کی ارادنا ان سب باتوں کو آج ہم بتائیں گے وستار سے ویڈیو لائشٹ تک دیکھتے رہیے آج پورے پردیس میں پورے دیس میں مہا شیوراتری منائی جا رہی ہے مہا دیو کو پرسن کرنے اور ان کی ارادنا کے لیے مہا شیوراتری کا تیوار بہتی خاص مانا جاتا ہے آج گھر گھر اور گلی گلی ہر ہر مہا دیو کی گونج سنائی دے رہی ہے ہندو پنجانگ کے انسار ہر ورس فالگون مہا کے کشن پکس کی جدو درسی تیتھی پر مہا شیوراتری کا پرو منائی جاتا ہے بھگوان شیوراتری کو بیل پتر کیوں ہے پیریے آخری اس کے بارے میں بھی ہم آج جانتے ہیں دارمیک مانتوں کے انسار شیوراتری کو بیل پتر بہتی پیریے ہوتا ہے بیل پتر کو بھگوان مہا دیو کے تینوں نیتروں کا پرتیق مانا گیا ہے شیوراتری کی پوزہ میں بھگوان شیور کو بیل پتر چڑھانے سے ویکتی کے ہر طرح کی سکھ سمردی اور منو کامنا ضرور پوری ہوتی ہے اس کارنڈ سے شیوراتری کی پوزہ میں بیل پتر سامل کیا جاتا ہے تو آپ بھی ضرور چڑھائی بیل پتر اور آگے دیکھیں ایک بڑی بات اور اور شیوراتری کی پوزہ میں آپ کو بتا دیں کہ آج بھولے منڈاری کی پوزہ کرتے سمیہ ان باتوں کا خاص طور پر دیان رکھیں انتہاں بگڑے کام نہیں سوریں گے جانتے ہیں وہ کونسی ہے خاص باتیں بھگوان شیوراتری جلدی پرشن ہونے والے دیوٹہ ہیں اور ان کی پوزہ بہتی سرل مانی گئی ہے بھولینات کو ماتر ایک لوٹے جلد سے پرشن کیا جا سکتا ہے لیکن شیور جی کی پوزہ میں کچھ خاص باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے جیسے کہ شیور جی کی پوزہ میں کبھی بھی تولشی کی پتوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے شیور جی کی پوزہ میں سنگ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے شیور جی کت کپول ورزت مانا گیا ہے شیور جی کو جب دودھ یا جل ارپت کرے تو اس کا سیون نہ کرے بلکہ اسے پرشاہد کے روح میں سر اور آنکھوں پر لگائے پوزہ کے بعد شیولنگ کی آدھی ہی پرکرمہ کرے پوری پرکرمہ کبھی نہیں کرنی چاہیے تو یہ تھی آج کی سیوزی کو خوش کرنے کی سب سے اہم جانکاری جو آپ تک ہمیں پنچانا اونچی تلگا تو اجھے ویڈیو سیئر کیجئے لائک کیجئے اور ایسی ہی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالیجئے